اسلام علیکم کیسے جی آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کا ولوگ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے دعوت ولوگ ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے وہ میں آگے بتاؤں گی کہ کیسے ڈیفرنٹ ہے تو فیل حال میں یہاں پہ فش کو مسالہ لگا کے رکھ رہی ہوں جو کہ میں شام میں ہی لے کر آئی تھی اور جو بھی میری نشن والے کام ہوتے ہیں تو میں ایک دن پہلے ہی کر لیتی ہوں تاکہ آسانی ہو جائے تو فش کو تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی اگر تین چار دن بھی اگر مسالہ لگا رہے تو بھی تو مطلب بڑے مزے کی بن جات اچھا میں نے ادھی گڑی صباز دھنیا کا لے لیا تھا آدھی گڑی میں نے پودینہ کا لے لیا تھا اور چار مچ میں نے ہری میچے لے لیتی ان کو میں نے کوٹ لیا تھا میں نے پیسہ نہیں ان کو کوٹا ہے کوٹی میں کوٹا ہے اس کے بعد تین چار چمچ میں نے دہی کے ڈال دیئے تھے اور چار چمچ میں نے لوکل مسالے کے ڈال دیا تھے جو کہ مچھلی والوں سے ہی ملتا ہے میں نے چارچہ مچ بھو ڈال لیا اور تین چار میں نے لایمن جوس جو ہے نا وہ بھی ڈال لیا تھا اس مسالے کو مکس کر لوں گی اور مسالہ لگا کے رکھ لوں گی اچھا مچھلی ہے میرے پاس ٹمرا مچھلی رہو مچھلی بھی استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا پسند ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھا میں اس کو بیک کروں گی میں اس کو فرائے نہیں کروں گی تو میں اس کو بیک کروں گی دوسرا آپ نے بہت ساری دعائیں کی تھی میرے ہسپنٹ کے لئے الہم دلیلہ الہم دلیلہ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور چیک کر آئے تھا تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرس نے کہا کہ سٹون جو ہیں وہ انشاءاللہ ایک دو دن میں خودی ریموو ہو جائے گا تو اللہ کا لاکھلاک شکر ہے اور دعوت کس کی ہے دعوت میرے ان لاؤز میں سے کچھ لوگ آ رہے ہیں تو ان کی دعوت ہے اور سپیشل قسم کی دعوت ہے تو بارہل اس مسالے کو مکس کر کے میں ساری فش کو لگا کے رکھ لوں گی فش کے پیسز میں بہت چھوٹے چھوٹے کر آتی ہوں بڑے پیسز مجھے پسند نہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بڑے پیسز میں وہ مزا نہیں آتا ہے تو بس اتنے ہی پیسز میں کر آتی ہوں اور سب کو مسالے لگا کے میں رکھ لوں گی اچھا لیسن کا پیسٹ میں بلکل بھول گئی تھی مجھے ان ٹائم پہ یاد ہے شکر ہے یاد آ گیا تو میں نے سمجھ لے کہ ایک بڑے والا چمجھ نہ بھر کے میں نے ڈال دیا تھا کیونکہ وہ نہ سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے بس مسالے لگا کے اور اس کو میں رکھ دوں گی فریچ کے اندر موسیقی 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 مجھے کچھ کیش دے دیا تھا کہ تم جا کے اپنی مرضی سے جو تم نے لینا ہے لے لو تو یہ میرا ڈریم ڈینر سیٹ تھا یہ میں نے لینا تھا تو لینے تو میں کچھ اور گئی تھی لیکن پھر پتہ نہیں کیا سے کیا لے کر آگئی اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے بہت ہی کریز ہے تو یہ تو خیر میرے پاس کچھ چیزیں پہلے سے تھی کچھ میں نے اب لی ہیں تو مکس اینڈ میچ کر کے میں نے یہاں پہ بفیٹ ٹیبل سیٹ کر لی ہے بڑی خوبصورت سے اور اگر آپ نے کسی کو امپریس کرنا ہے آپ کے گھر میمان آرہے ہیں اور آپ کے بس جگہ بھی تھوڑی ہے تو آپ بفے اراؤم سے لگا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ بڑی جگہ ہو چھوٹی جگہ بھی لگا سکتے ہیں یہ ٹیبل لیمپ ہے یہ کینڈل ہولڈر ہے بہت ہی خوبصورت ہے یہ میں نے لیا تھا اور کچھ میں نے فلاس جہاں پہ لگا لی ہیں آپ کو پتہ ہے میرے پاس یہ واسمی ہے تو وہاں سے نکال کیے بھی میں نے لگا دیئے تھے اچھا جی یہ میں نے ڈش وارمر لیے تھے اور جس میں کھانا جو نا وہ گرم رہتا ہے کینڈل جلتی رہتی ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا تو وہ بھی میں نے رکھ لی تھے اس کو تھوڑی سی ہائٹ بھی کریئیڈ کی تھی نیچے میں نے کچھ ڈونگیں رکھ لیے کچھ ٹری وغیرہ رکھ لی تو اس طرح سے میرا جو کارنر ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت سیٹ ہو گیا تھا اور لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی جگہ گھیر لی ہے یا کوئی الگ سے کچھ لگ رہا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور یہ گولڈن ٹری اس نے تو میری جان ہی لے لی تھی بس میں نے کہا یہ تمہیں لینے ہی لینے جتنے کا بھی ہے میں نے لینے تو وہ میں نے لے لیا تھا اور یہاں پہ جی میں بنا رہی ہوں میٹھا جو کہ املی ہے جو کہ میں بہت بار بنا چکی ہوں تو ابھی فٹا فٹ سے ریسی پہ دے دیتی ہوں ایک لیٹر دودھ لیا تھا اس پہ میں نے تھوڑی سی چینی ڈال دی تھی دو چمچ آدھا کپ میں نے کنڈنس ملک آدھا کپ میں نے اس میں کریم کا اٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے اس کو اچھے درہ سے مکس کروں گی باقی ڈرائی فروٹس وغیرہ ہیں وہ میں نے کاٹ کے ایک سائٹ پہ رکھی ہوئے ہیں بس اس کو ہلکا سا پکاؤں گی تاکہ یہ تھوڑا سا گڑا ہو جائے اس کے بعد میں نے یہ باکر خانی لے کر آئی تھی اس کو میں ڈش میں نکال لوں گی اور بس دودھ اس میں ڈال کے تھوڑا سا اس کو بیک کرنا ہے تقریباً 20-25 منٹ کے لئے بیک کریں گے تاکہ کلر آجائے اچھا سا گولڈن سا براؤن سا کلر آجائے اور ڈرائی فروٹ ڈال کے اور بس یہ کھانے کے لئے ریڈی ہے آپ چاہیں اوون نہیں ہے نا گھر میں آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے اس کو چھوڑ دیں یہ سوک کر جائے گا اپنے اندر دودھ تو یہ بڑا مزیدار سا جو ہے نا وہ ہمارا میٹھا ریڈی ہو جائے گا بس جی میٹھا ریڈی ہو چکا تھا اور یہاں بھی سالن جو ہے وہ بھی ریڈی ہونے والا ہے ہمارا بارٹی گوشت اور گوشت ہے نا وہ اچھی طرح سے پانی اس کا ڈرائی ہو گیا تھا گوشت بالکل اچھی طرح سے گل چکا تھا تو میں اس میں ڈال دوں گی جی دو چمچ دیسی گھی کے دیسی گھی کے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی تقریباً آدھی پیالی تہی ٹھیک ہے اس کو اچھا طرح سے کک کر لوں گی پکا لوں گی یہاں تک کہ دہی جو ہے نا وہ اچھا طرح سے مکس ہو جائے اور اس کا پانی بھی تھوڑا سا ایوپریٹ ہو جائے بس آئل اوپر آنے تک اس میں اس کو پکاؤں گی اور پھر ادرک اور ہری مرچیں اور تھوڑے سے منے لیمن بھی ڈال لیتے بس وہ ڈال کے اور بس ہی ہمارا سالن جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائے گا اچھا جی بفے لگا ہو اور سیلٹ نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا تو میں نے مشرومز ایڈ کیے تھے میں نے آلیوز ایڈ کیے تھے بینز ایڈ کیے تھے کون اور کھیرے اور پیاس تھوڑے سے اور گاجریں اور جو آئیسپرگ لیٹس ہوتا ہے وہ میں نے توڑ کے نا وہ بھی ڈال دیا تھا تو سیلٹ ایڈی ہو گیا تھا اور اچھا یہاں میں نے مین مارک لیٹا جو ہے نا وہ بیٹی بنا رہی تھی اس نے کیا کیا کہ ایک گھٹی جو ہے نا پودینے کی پتیاں توڑ کے نا جگ میں وہ ڈال دی نی بلینڈر میں آٹھ دیس لیمن کا جوس ڈال دیا تھا اور کوئی بھی آپ کے پاس سوڈا ہو سپرائٹ ہو سیمن اپ ہو وہ ڈال کے تھوڑی سی اس نے دو تین چمچ چینی ڈالی تھی اس کو شیک کر کے اور تقریباً تین لیڈر جتنا ہم نے نا یہ جگ بنا لیا تھا اس میں لیمن کے سلائس کاٹ کے میں نے ڈال دیا تھے اور اتنا ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور ٹیبل پر اتنا بیارہ لگ رہا تھا نا تو پورا ایسے لگ رہا تھا جیسے رسٹورنٹ والا ہم نے ماحول جو انا وہ create کر لیا تھا بس اس کو میں ادھر رکھ لوں گی اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اچھا یہاں پہ جو میں نے بریڈ پیٹیز بنائے تھے ان کو میں نے جو فریچ میں رکھا ہوا تا میں نے نکالا ہے اس کو میں نے پہلے انڈے میں کوٹ کیا پھر میں نے اس کو بریڈ میں کوٹ کیا اور اب میں اس کو فرائر کر رہی تھے یہاں پہ میں جو اپنے وارمر ہیں ان کو بھی میں کینڈل لگا کے رکھ رہی ہوں کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں تو میں تھوڑی دیر بعد ہی سارا کھانا جو انا وہ لگانا شروع کر دوں گی اور اس طرح سے دیکھیں میں نے ہائٹریٹ کیا ہے پہلے میں نے ایسے باول سا رکھا اس کے اوپر ٹری رکھا پھر یہ رکھا تو اس طرح سے میں نے کر لیا تھا اور کینڈلز میرے پاس چھوٹی کم تھی ہیں تو اس لیے میں نے اور میرے پاس چار تھے تو میں نے ایک ایک کر کے نہ لگا دی ہے اچھا یہ آپ کو چھوٹی سی ساوس والی نظر آ رہی ہوں کہ یہ اتنی پ یہ تو میں نے لینی ہی لینی ہے تو یہ میں یہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں میٹھا ریڈی ہو گیا تھا اس کو میں نے یہاں پہ سیٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی کیوٹ ہے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی پیالیاں سی ہیں شیشے کی تو وہ تاکہ یہ گندہ نہ ہو تو اس لیے اس کو رکھا ہوا ہے اور چھوٹے چھوٹے اس کے ساتھ کیوٹ سے چمچ ملے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہے یہ موسیقی موسیقی اور جی میں نے سالن جو ہے وہ بھی نکال کے ڈش میں رکھ لیا تھا اور بس رائس جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں تیار کری تھی اچھا آپ اکثر دیکھتے ہوں گے مجھے کہ میں داوتوں میں قابلی پلاو بناتی ہوں تو مجھے فرمائش ہی اسی کی آتی ہے اسی کی وجہ سے میری گھر داوتی ہوں جب سے میں نے وہ سیکھا ہے تو ہر تھوڑی دینوں بعد نہ مجھے فرمائش آ جاتی ہے تو میں بناتی ہوں دل سے بناتی ہوں پیار سے بناتی ہوں یہاں پہ فریش جو ہے نا وہ بھی میری بیک ہو گئی تھی اچھا فریش بیک کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اوون کا آپ نے بڑھنا جو ہے نا اوپر اور نیچے والے روڈس جو ہے نا اوون کر دینے ہیں تو تھوڑی دیر بعد اتنے مزے کی پک جاتی ہے چاہیں تو آپ گرل بھی صرف آن کر سکتے ہیں یہاں پہ جو میرے پاکٹس ہیں نا چکن سپائسی چیزی پاکٹس وہ بھی میرے ریڈی ہو چکے ہیں تو ان کو بھی میں نے فرائے کر لیا تھا اور بڑے مزی کے نا بہت مزی کے بنے تھے بچوں کے لیے بھی آپ بنا سکتے ہیں اور ویسے بھی چائے کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں اچھا جو وائٹ ساوس میں نے بنائی تھی چکن کے ساتھ تھوڑی تو میں نے فیلنگ کر لی تھی بریڈ میرے پاس تھوڑی تھی تو میرے میرے پاس پانچ چھے ہی بننے تھے پیٹیز اس کو میں نے ہاف خر کاٹ لیا تھا وہ پورے ہو گئے تھے باقی کی جو میرے پاس مکسٹر بچا تھا اس میں نے پاسٹا بوائل کیا اور میں نے ڈال دیا تھا میرے پاسٹا کی ڈش پی ریڈی ہو گئی تھی یہاں جی یہ جو ہماری مہارانی ہے جو کابلی پلاو ہے ہمارا یہ ریڈی ہو گئے تو بس اس کو میں ڈش آؤٹ کروں گے ابھی اور یہ دیکھیں میرا ابھی میں نے خیر وہ لگا دی ہیں سٹارٹر جو ہیں وہ میں نے لگا دی ہیں اور ابھی میں لگا دوں گی میرے ڈش میری جو کہہ کابلی پلاو موسیقی 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 اچھا جی کابلی پلاو میں نے بہت بار بنائے مطلب سال ڈیٹھ سال سے جب سے میں نے سیکھا ہے تو میں مسلسل اس کو بناتی رہتی ہوں تقریبا مہینے میں ایک بار تو بن ہی جاتا ہے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو ریسیپی دیتی رہتی ہوں آپ کہیں بور نہ ہو جائیں اگر مجھے زیادہ ریکویسٹ آئیں اس کے بارے میں تو انشاءاللہ میں اس کو کسی دن پھر پر ریسیپی کے ساتھ آپ کو سکھا دوں گی یہ میں نے بنائے مٹن لیٹ کے ساتھ اس میں ڈرائی فروٹ تھوڑے سے زیادہ جاتے ہیں اور یقین کریں داوتوں میں میں چاہتی ہوں کہ میں بریانی بناوں کچھ اور بناوں لیکن مجھے اسی کی ہی فرمائش آتی ہے کہ بس ہم نے کابلی پلاو ک کھانے اور اگر یہ بنا ہونا تو پھر باقی جیزیں رہی جاتی ہیں اس لیے باقی جیزیں تھوڑی سی کم ہی میں بناتی ہوں یہ زیادہ کھایا جاتا ہے اور یہ میرا بالکل فینش ہو جاتا ہے جتنا بھی میں بناوں ختم ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سے تو یقین کریں اس ڈش کے ساتھ تو اتنا کوئی کمال کا لگ رہا تھا مطلب لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا بنا پڑے اتنی کوئی مزہدار سی کوئرابک ڈش بنی پڑی ہے تو ڈش بھی خوبصورت تھی اور کھانا بھی خ دکھا رہی ہوں یہاں پہ فیش ہے نیچے وہ بھی مطلب برنر اس کے آن ہے کینڈل آن ہے وہ بھی گرم ہو رہے سالن بھی اور سب کچھ جو ہے نا وہ بس ریڈی ہو چکے فائنل میں آپ کو لوگ دکھا دیتی ہوں موسیقی 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 یہ تھی میری ویڈیو اور میں اس ٹائم تھک کے چور ہو گئی تھی تو میں نے کہا مزید ویڈیو اب میں نہیں بناوں گی آپ سے چاہوں گی میں اجازت مہمانہ کو سب کروں گی خود بھی بیٹھ کی سکون سے کھاؤں گی اور ملوں گے آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ چی بائی بائی